مہاجر ورطرز کے ٹرین سفر کی قیمت برداشت کرنے سونیا گاندی کا اعلان کانگریس کمیٹیوں کو انتظامات کی ہدایت وزیر آزم فنڈ میں 151 کروٹ روپے دینے والی ریلوے کی کراہ وصولی شرمناک اقدام راہل گاندی کا بیان کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے مختلف مقامات پر لاکڈاؤن کے سبب حسے ہوئے ضرورت مند مزدور اور محنت کشوں کی اپنی آبائی ریاست کو واپسی کے لیے ہونے والے سفر کے مسارف کانگریس برداشت کرے گی کانگریس کی صدر سونیا گاندی نے کہا کہ مزدور جو ملک کی معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی جیسی اہمیت کے حامل ہیں ملک کی ترخی میں اہم قدار ادا کرتے رہے ہیں اور اگر ان کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہوئے پوری انکساری کے ساتھ کانگریس تاؤن کرے گی کانگریس کے لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں فسے ہوئے مزدوروں کی واپسی کے سفر پر ریلوے کی طرف سے مکمل کرایا وصول کیا جا رہا ہے دوسری طرف وزارت ریلوے کی طرف سے وزیر آزم ریلیف فرڈ میں 151 کروڑ روپے کا عطیہ بھی دیا جا رہا ہے اس معمہ کو حل کرنے اور یہ پہلی سلجانی کی ضرورت ہے کانگریس کی ریاستی یونٹس ان مائگرینڈ ورکرز کے ٹرین سفر کے خرچ کے طور پر ریاستی چیف سیکرٹریز کو رخم ادا کریں گے سفر کرنے آلے مزدوروں کا کوئی ریزشن نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے مزید الجن ہوگی وزیر آزم سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ جھوٹا بھرم ترک کرتے ہوئے گھر واپسی کے خواہش مند مائگرینڈ ورکرز کے سفر کے مسارف کی ادائیگی کے لیے آگیا ہیں کانگریس اس فیصلے پر اس وقت پہنچی جب ایسے کئی مزدور اور محنت کشوں کے پاس اپنے گھر واپسی کا ریلوے کرایا ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اس دوران بی جے پی نے کانگریس پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر سیاست کر رہی ہے اور دعویٰ کیا کہ مرکز اور ریاستی حکومتیں ایسے مزدوروں اور محنت کشوں کے ٹرین کرائے کی خیمت برداشت کر رہی ہیں علاوہ عظیم مائگرینڈ ورکرز کے ٹکٹوں کے لیے کوئی رقم وصول نہیں کی جا رہی ہے مائگرینڈ ورکرز سے وصولی کے بھی ریاستی حکومتیں ریلوے کو کرائے کی خیمتیں ادا کریں گی سورت میں احتجاجی مزدوروں پر آنسو گیس کا استعمال برہم مظاہرین کا پولیس پر فترہ ہو گھروں کو واپس بھیجنے کا مطالبہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کا گجرات میں پولیس کے ساتھ تصادم ہو گیا مزدور انہیں گھر بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں سورت میں غیر مقامی مزدوروں کے احتجاج کا اپنی نویت کا یہ چوتھا واقعہ ہے جہاں دیگر ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگ ہیرے اور پارچہ کی سنتوں میں کام کے لیے آتے ہیں احتجاج کرنے والے مزدور سورت کے نوائی علاقے وریلی کے مارکٹ ایریا کے باہر جمع ہو گئے پولیس نے حجوم سے پور امن رہنے کی اپیل کی لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پتراؤ شروع کر دیا جس کے جواب میں پولیس نے حجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل دا گئے سورت کے پالن پور پاتیا علاقے میں بھی مزدوروں نے اسی طرح کا احتجاج کیا ہے خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے سورت کے ڈائمان ورکرز دفاتیر کے باہر سائنکڑا مزدوروں نے احتجاج کیا تھا اور الزام آیت کیا کہ کورونا ویرس کے باعث ملک بھر میں جاری لاکڈاؤن کے درمیان انہیں کام پر مجبور کیا گیا ہے مزدوروں نے شکایت کی کہ ان کے پاس مناسب کھانا نہیں ہے اور وہدے داروں سے ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں گھر جانے میں مدد دی جائے مارچ میں ہیرے اور تپڑے کی صورت کی تنظیموں نے دنیا بھر میں لاکڈاؤن کے باعث کاروبار میں سست روی کے باوجود مزدوروں کو کام پر مامور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا ان دو سنتوں سے تقریباً بیس لاکھ افراد وابستہ ہیں کام جاری رکھنے کے تعلق سے استفسار پر انہوں نے بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا حوالہ دیا ہے یاد رہے کہ دس اپریل کو بھی سائنکڑوں کی تعداد میں مزدور سڑکوں پر اتر آئے تھے گاڑیوں اور دست کاریوں کو نظر آتش کیا تھا فرانس میں چین سے قبل کورونا کے شروع ہونے کا انکشاف دنیا کے ایک سے نوے سے زائد ممالک میں پائنٹیس لاکھ سے زائد انسانوں کو متاثر اور تقریباً پچیس لاکھ افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والی کورونا وارس کی وبا کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ چین کے شہر وہان سے شروع ہوئی کورونا وارس کے مریضوں کے حوالے سے چینی حکومت نے 31 دسمبر 2019 کو پہلی بار توسیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہار میں متعدد افراد نئی بیماری کا شکار ہوئے ہیں جس سے متعلق اس وقت تک چینی حکام کو بھی زیادہ معلومات نہیں تھی تاہم آنے والے وقت میں اس بیماری کو نوول کورونا وارس کوئیڈ 19 کا نام دیا گیا اور توسیق کی گئی کہ مسکورہ بیماری دسمبر 2019 کے وقت سے چین کے شہر وہان سے شروع ہوئی تاہم بعد میں چینی حکام کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کورونا کے بیماری چین میں دسمبر میں نہیں بلکہ ممکنہ طور پر 17 نومبر 2019 کو سامنے آئی لیکن زیادہ تر ماہرین اور چینی حکام کا بھی خیال ہے کہ چین میں کورونا وارس کا اصل آغاز 31 دسمبر 2019 کے بعد ہوا یورپی ملک فرانس کے ایک ڈاکٹر کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر کورونا وارس کی بیماری چین سے قبل ہی فرانس میں شروع ہو چکی تھی یا پھر فرانس میں بھی اس وقت ہی شروع ہوئی جس وقت چین میں شروع ہوئی ریڈیو فرانس انٹرنیشنل آر ای اف آئی کے مطابق فرانس کے دارو الحکومت پیریس کے نوائی شہر سے تعلق رکھنے والے یہ ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر فرانس میں کورونا وارس دسمبر 2019 میں ہی شروع ہو چکا تھا فرانس نے جنوری 2020 کے آخر میں پہلے کورونا وارس کیس کی توسیخ کی تھی اور فرانس وہ پہلا یورپی ملک بنا تھا جہاں کورونا کی توسیخ کی گئی تھی اور یورپ کی کورونا کی پہلی موت بھی فرانس میں ہوئی تھی گلف راؤنڈ اپ پیشکش کی این واصف نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب سعودی وزارت سہد کے جاری کردہ تازہ ترین آداد اور شمار کے مطابق مملکت میں 1645 نئے کیس سرکارٹ پر آئے ہیں جس کے بعد مملکت میں متاثرین کی مجموعی تعداد 28656 ہو گئی ان میں سے 4474 افراد سہت یاب ہوئے اور جملہ 191 اموات ہوئی مملکت کے بڑے شہروں میں کورونا متاثرین کے آداد اور شمار اس طرح رہے ریاض میں 131 مکہ مکرمہ میں 287 مدینہ منورہ میں 1250 جدہ میں 261 اور دمام میں 261 مملکت بھر اور دیگر خلیجی ممالک میں کورونا کی فیلڈ ٹیسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے حالیہ دنوں میں سعودی افواج نے وزارت خارجہ کے تاؤن سے مکہ مکرمہ کے ایک محلے میں سو بستروں پر مشتمل ایک فیلڈ اسپتال قائم کیا اس فیلڈ اسپتال میں ہنگامی بنیادوں پر کورونا ویرس کے مریضوں کو رکھا جا رہا ہے اس اسپتال میں ایسولیشن کے ساتھ تمام طبی سہولتیں مہیا ہیں واضح رہے کہ مکہ مکرمہ کورونا ویرس متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے شدید متاثرہ علاقہ ہے عارضی بنیادوں پر قائم فیلڈ اسپتال مکہ مکرمہ کے گنجان آبادی والے علاقے میں قائم کیا گیا ہے جہاں غیر ملکی کارکنان کی اکثریت سکونت پذیر ہے خلیجی ممالک میں کورونا ویرس کے خلاف جنگ اسی شدومت کے ساتھ جاری ہے خلیجی ممالک میں ایک بڑی آبادی غیر ملکیوں کی ہے اور کورونا متاثرین کی آداد اور شمار میں جی سی سی کے چھ ملکوں میں پچھتر سے ہسی فیصد متاثرین غیر ملکی پائے جاتے ہیں ان ممالک میں غیر ملکی باشندوں کی آبادی تقریباً مقامی باشندوں کے برابر ہے خلیجی ممالک کے حکومتوں کی قابل ستائش بات یہ ہے کہ یہاں ملکی اور غیر ملکی افراد میں کوئی تفریخ کے بغیر تمام متاثرین کا علاج اور ان کی دیکھ بھال ایک ہی میار پر کی جاتی ہے یہاں دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں آباد غیر ملکیوں میں بڑا حصہ ہندوستانی کارکنان کا ہے اس افسوسناک حقیقت کے باوجود کے ایسے ناگہانی حالات کے چلتے ہندوستان میں فرقہ واریت اور ذات پاتھ میں بھید بھاؤ کیے جانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور فرقہ پرستی کی یہ وبا ہمارے اسپتالوں میں جاری رہنے کی اضلاعات عام ہیں جس سے خلیجی ممالک میں بسے ہندوستانی تاریکین وطن کو دیگر اقوام کے آگے شرمندہ ہونا پڑتا ہے جبکہ یہاں ہمارے ساتھ دواکانوں میں غیر ملکی اور ان کے مذہب و عقیدے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں بڑتی جاتی دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں کچھ فرقہ پرستی سے متاثر ذہن جو یہاں انصاف پسندانہ سلوک کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہاں برسوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں نیز بڑی کمپنیوں میں اچھے وحدوں پر فائز ہیں اس کے باوجود سوشل میڈیا اکونٹ کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شرنگیز بیانات نش کرتے ہیں شرق پسند آنا سیر نہ صرف یہاں رہنے والے عام ہندوستانی تاریکین وطن کی وقت گرا رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنے ملک کی شبی بگاڑ رہے ہیں لیجئے اپیش ہے ہمارا پروگرام وقف اے عدب وقف اے عدب میں مہدرمہ رفت آسیا شاہین کو سماعت فرمائے مطلعہ ارس کرتی ہو جب سوال ایک خیال میں آیا جب سوال ایک خیال میں آیا کیسے موسم زوال میں آیا یاد کا کاروان ہوا مثل غبار کچھ نہ کچھ تو کمال میں آیا آئی رونائیاں بہار کے پاس سارا عالم جمال میں آیا آئی رونائیاں بہار کے پاس سارا عالم جمال میں آیا نازو انداز کیا بیان ہو اب نازو انداز کیا بیان ہو اب ان کا لہجہ مثال میں آیا چہرہ ایسا نظر میں ہے جیسے چہرہ ایسا نظر میں ہے جیسے ماہ کامل ہلال میں آیا ایک پرندہ جو اڑ نہیں پایا ایک پرندہ جو اڑ نہیں پایا وہی معصوم جال میں آیا مختص کرتی ہیں نازو تم کو کیوں تھا اے شاہین نازو تم کو کیوں تھا اے شاہین شیئر کوئی مثال میں آیا بہت شکریہ